موسیقی وزیراعظم محمد شہباز شریف روان ہفتے سعودی عرب کا دارہ کریں گے دارے کی تیاریوں کے سلسلے میں اسلام آباد میں اجلاس طویل المدتی سٹریٹیجیک شراکتداری کو پروک دینے کے لیے سفارشات مرتب کی جائیں روزگار توانائی اور تحفظ فراد کے شعبوں پر خصوصی توجہ دی جائے وزیراعظم کی ہدایت عمران نیازی نے چار سال تک ہر شعبے کا بیڑا غرق کیا توشہ خانہ میں بھی مو چھپاتا پھر رہا ہے الیکشن کمیشن پر دھاوہ بولنے کا مقصد صرف بلیک میلنگ ہے دامن صاف ہے تو رسیدے دو وفاقی وزیر برائی منصوب عبادی احسن اکبال کی اسلام آباد میں میڈیا صرفت دو عمران صاحب گالیاں اور دھمکیوں کے بجائے الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ سے مطالق پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیں آپ آئین کو مانتے ہیں نہ قانون و انصاف کو سوال پوچھنے والوں پر انزام تراشید جھوٹ اور بھاگنے سے کام نہیں چلے گا وزیر اطلاعات مریم ارنگزیب کا چہدری فواد حسین کے بیان پر رد عمل اسلام آباد ہائی کورٹ نے سندھ ہاؤس حملہ کیس میں پی ٹی آئی کے دو اکانے اسمبلی سمیت چار راہ نماؤں کی زمانت منصوب کر دی اکانے اسمبلی اتاو اللہ اور فہیم خان سمیت چاروں کمرہ ادالت کے باہر سے گرفتا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی صدارت میں اجلاس چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے لکھے گئے خط پر غور آرٹیکل تریسٹ اے کے تحت موصول ریفرنس پر سامات کا فیصلہ قوم اسمبلی ارکان کو اٹھائیس اپریل جبکہ پنجاب اسمبلی ارکان کو شہر ہی کے لیے نوٹس جاری پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کا مقصد فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جاری نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا ہے چیف الیکشن کمیشنر آئین کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان کی تباہم کوششیں ناکام ہوں گی اور سچ غالب آئے کا جیمن پیپلز پارٹی بلاول متزرداری پارٹی خیادت کی ہدایت پر مریم نواز کا عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ آج سے لاہور کے حلقوں کا دارہ کریں گی این اے ایک سا اٹھائیس لاہور میں افطاری کے بعد کارکنوں کے درمیان موجود ہوں گی لاہور ہائی کورٹ میں نومنتقب وزرعالہ پنجاب کی درخواست پر سمات آج دن دو بجے اٹنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب معاونت کے لیے طلب حمزہ شہباز سے حلف نہ لے کر آئین کی خلاورزی کی جا رہی ہے وکیل حمزہ شہباز بلوچستان بلدیاتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کا مرحلہ مکمل آج سے جمعیرات تک ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اعتراضات دائر کیے جا سکیں گے انتیس میری کو بلوچستان کے بتیس ازلا میں پولی ہوگی نرندر مودی کا مقبوضہ کشمیر کا دورہ سستی شہرت تھی سرکاری ملازمین کو جمعوں میں مودی کی ریلی میں شرکت پر مجبور کیا گیا بھریت قیادت کا جدو جہد آزادی کو منطقی انجام تک پہنچانے کا آزم مودی حکومت مسلمان دشمنی میں ہوش و حواس کھو بیچی وی جے پی نئی دلی کے چالیس علاقوں کے مسلم نام تبدیل کرنے کے لیے سرگرم اس سے پہلے معروف شہر علاباد کا نام تبدیل کر کے پریاد راج رکھا گیا نیٹو روس کے ساتھ درپردہ جنگ لڑ رہا ہے مغربی ملکوں کی جانب سے یوکرائن کے لیے بھیجوانے والے اسلحے کو نشانہ بنا سکتے ہیں تنازہ بڑھا تو ایٹوی جنگ کی نوبت بھی آ سکتی ہے روسی وزیر خارجہ کا سخت انتبا سورج آنکھیں دکھانے لگا آج سے درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہے گا آج سے وزتی اور جنوبی علاقوں میں درجہ حرارت آج دگری بڑھنے کا امکان شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ موسیقی 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 اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلیویشن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں نازیہ کمل اور میں ہوں شاہد نسیم ہیڈلینز آپ نے جانی خبرنامے کا بقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے وزیعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر آلہ سطح ہنگام اجلاس جاری ہے اجلاس کو بجلی کی پیداوار ترسیل اور خپت پر تفصیلی وریفنگ دی جاری ہے اجلاس میں لوڈ شیڈنگ کے صدباب کے لیے جامع منصوبہ بندی پر تفصیلی غار ہوگا اجلاس میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب شاہد خاکان اباسی اور آلہ حکام بھی شریک ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف رواہ ہفتے سعودی عرب کا دورہ کریں گے آلہ سطح وفد بھی ان کے ہمراہ ہوگا دورہ کی تیاریوں کی سلسلے میں اسلام آباد میں اجلاس ہوا رسہ خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب لا زوال رشتے میں بدھے ہیں ہم ان دیلینہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں محمد شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ تبیر المدتی سٹرائیڈک شراکتداری کو فروغ دینے کے لیے سفارشات مرتب کی جائیں اور روزگاہ، توانائی اور فوڈ سیکیورٹی کے شمعوں پر خصوصی توجہ دی جائیں وزارت عظمہ کمتظم سبھالنے کے بعد محمد شہباز شریف کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے وزارت عظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویچر پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ بھارتی وزارت عظم کا مقبوضہ کشمیر کا دورہ حالات کو معمول کے مطابق دکھانے کی ناکام کوشش ہے وزارت عظم شہباز شریف نے کہا کہ کشمیریوں نے نرندر مودی کے دورے کو مسترد کرتے ہوئے اسے یوم سیاہ کے طور پر منایا وزارت عظم نے کہا کہ نرندر مودی کی جانب سے پن بجلی منصوبوں کا سنگی بنیاد سنتاس معایدے کی خلاف برزی ہے وزارت عظم محمد شہباز شریف نے امینویل میکران کو فرانس کا دوبارہ صدر منتخب ہونے پر مبارک بات دی ہے اپنے ٹویٹ میں وزارت عظم نے کہا کہ پاکستان اور فرانس کے درمیان تعلقات مضبوط بنانے کے خواہش مند ہیں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز آج سے لاہور کی حلقوں کا دورہ شروع کریں گی مریم نواز پارٹی کارکنوں سے ملاقاتیں کریں گی اس سلسلے میں وہ آج اینے ایک سو اٹھائیس میں افطاری کے بعد شیخ روحیل اصغر کے دفتر میں کارکنوں کے درمیان موجود ہوں گی مریم نواز پارٹی قائد محمد نواز شریف اور وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ان سرگرمیوں کا آخاز کر رہی ہیں مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف سے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری کے وقت نے لندن میں ملاقات کی اور ملک کی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا سینیٹر اسحاق دار اور عابد شیر علی بھی اس ملاقات میں موجود تھے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ عمران صاحب گالیاں اور دھمکیوں کی بجائے الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ سے متعلق پوچھے گئے سوالوں کے جواب تھے انہوں نے کہا کہ آپ آئین کو مانتے ہیں نہ ہی قانون و انصاف کو بلکہ اپنی مرضی کے جج وکیل اور فیصلہ چاہتے ہیں تحریک انصاف کے رہنما فواد چہدری کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران صاحب چاہتے ہیں کہ سب ان کے جھوٹ کی بیعت کر لیں کرپشن کا حساب نہ لیں وہ مرضی کے سوال اور اپنی مرضی کے جواب چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران صاحب مرضی کا میچ ایمپائر اور کھلاری بھی چاہتے ہیں جہاں ان کی مرضی سے آؤٹ اور ناٹ آؤٹ دیا جائے اور جو سوال پوچھا جائے اس کے قلاف گالی اور دھمکی آمیز زبان استعمال کی جائے وفاقی وزیر نے کہا کہ عدالت سوال پوچھے تو اس کی توہین کرو الزام لگاؤ اور پھر سازش کہو الیکشن کمیشن سوال پوچھے تو آٹھ سال بھاگتے رہو الزام لگاؤ اور گھراؤ کی دھمکیاں دو انہوں نے کہا کہ اگر میڈیا سوال پوچھے تو چینل، پروگرامز اور کالم بند کر دو مقدمات اور کالے قانون بناو جیلوں میں ڈالو، پسلیاں توڑو وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ ہر ادارے ہر اختیار کو سیاسی مخالفین سے سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرو پھر ریاست مدینہ کے طرانے پڑھو چار سال ہر کوشش کے باوجود کسی ایک سیاسی مخالف کے خلاف ایک بھی الزام ثابت نہ کر سکو ایک ثبوت نہ دے سکو لیکن جھوٹ پر جھوٹ بولتے رہو خبریں کو سلسلے کو مزید جاری رکھیں گے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کا اجلاس اس میں چیمن پی ٹی آئی عمران خان کی طرف سے کمیشن کو لکھے گئے خط پر غور کیا گیا عمران خان نے خط میں کہا تھا کہ قوم اسمبلی کی تمام نشستوں سے استیفے دے دیے ہیں اور منحرف ارکان کے خلاف آرٹیکل ترے سٹ اے کے تحت کیس الیکشن کمیشن کو بھیجا جا چکا ہے اور اس طرح کمیشن میں جمع کرائی گئی تمام ترجیحی لسٹیں بھی واپس لی جاتی ہیں اس کیس پر الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا کہ قانون کے مطابق اسپیکر قوم اسمبلی کی طرف سے کسے رکن کے استیفوں کا نوٹیفکیشن ادارے کو محصول نہیں ہوا اسپیکر سے کاریوائی ہونے کے بعد الیکشن کمیشن قانون کے مطابق اس پر کاریوائی کرے گا الیکشن کمیشن نے ایسے ارکان جن کے خلاف آرٹیکل ترے سٹ اے کے تحت ریفرنس محصول ہو چکا ہے ان کو نوٹس جاری کر دیئے ہیں قوم اسمبلی کے ارکان کو اٹھائیس جب اپریل جبکہ پنجاب اسمبلی کے ارکان کو چھے مئی کے لیے نوٹس جاری کیے گئے ہیں تاکہ ان کیسز کی سمات کی جا سکے الیکشن کمیشن نے اس سلسلے میں تحریک انصاف کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کی کال سے اسلام آباد میں ٹرافک کی روانی متاثر ہوئی ہے اور لوگوں کو روزے کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ریڈ زون میں ڈیپیٹی کمیشنر اسلام آباد کی طرف سے دفعہ 144 نافذ العمل ہے اس کے تحت کوئی احتجاجی مظاہرہ نہیں کیا جا سکتا اسلام آباد انتظامیہ نے سیاسی جماعتوں اور شہریوں سے اپیل کی ہے کہ ریڈ زون میں احتجاج نہ کیا جائے پرامن احتجاج ریڈ زون سے باہر نیشنل پریس کلب یا ایف نائن پارک میں ریکارڈ کروایا جا سکتا ہے اس سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکمات اوازے ہیں ریڈ زون کے اندر احتجاجی مظاہرے کے ذریعے امن و آمان میں خلل ڈالنے یا قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی ریڈ زون کے اندر اور باہر انٹی رائٹ فورس کے خصوصی دستے تائینات کیا گئے ہیں الیکشن کمیشن کے باہر بھی پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے جبکہ احتجاج کی ورہ سے ریڈ زون کے مختلف راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تائینات کرنے کے ساتھ ساتھ راستوں کو عارضی طور پر بند کیا گیا ہے جس سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹا زرداری نے کہا ہے کہ امران خان کا الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کا اعلان دراصل فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جاری نہ کرنے کے لیے بلیک میلنگ اور دباؤ کا ایک حربہ ہے ایک ویان میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت کے دباؤ کا مقابلہ کرنے اور الیکشن کمیشن کی بہتری کے موقف پر ڈٹے رہنے پر چیف الیکشن کمیشنر ستائش کے مستحق ہیں متنازع سے آئینی کردار میں منتقلی پر ہم تمام اداروں کی کابشوں کی حمایت کرتے ہیں بلاول بھٹو نے کہا کہ امران خان کی سیاست جھوٹ اور پروپیگنڈے سے اب مجھے کیوں نہیں بچایا کی مہم کے ساتھ اداروں کو نشانہ بنانے کی ہے عوام آگاہ ہیں کہ امران خان کی جانب سے الیکشن کمیشن اور اس کے چیف کو نشانہ بنانے کی واحد وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ادارے کو امران خان کی ٹائگر فورس میں بدلنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر اپنے ادارے اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے تو ہم پر امید ہیں کہ مستقبل میں ایک مضبوط الیکشن کمیشن کو دیکھیں گے الیکشن کمیشن میں چیئرمن دحریک انصاف امران خان اور اسد عمر کے جرمانے کے خلاف اپیلوں پر سماد ہوئی چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ کمیشن اپنی کاروائی جاری اکھے گا آخری موقع دے رہی ہیں آئندہ سماد پر دلائل نہ دیئے تو اپیلیں خارش کر دیں گے اسی حوالے سے مزید بات کرتی ہیں اپنی نمائندہ صدف افضل سے صدف ہمیں اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کیجئے گا جی میں اس پر موجود ہوں الیکشن کمیشن کے باہل جرمت پر کچھ دیر پہلے الیکشن کمیشن میں چیئرمن دحریک انصاف امران خان اور اسد عمر کے جرمانے کی خلاف اپیلوں پر سماد ہوئی چیف الیکشن کمیشنر کی سبراہی میں بینچ نے کیس کی سماد کی ہے جو موپنے بکیل ہے پی ٹی آئے وہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے موقع پر سماد کیا کہ ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن حکم کے خلاف پر چل رہی ہے جس پر چیف الیکشن کمیشنر نے اس پر صحاب کیا کہ کیا ہائی کورٹ نے کاربائی پر حکمیں انتنا دیا ہوا ہے جس پر انہوں نے ہی جواب دیا کہ نئے اچانی جنرل کی ادم تائناتی کی وجہ سے سماد جو ہے وہ موقع ہے جس پر چیف الیکشن کمیشنر نے یہ کمیشن کے آخری موقع دے رہے ہیں آئندہ سماد پر اگر پی ٹی آئے کے معاون وکیم نے دلائل نہ دیے تو اپیلیں خارش کر دی جائیں گی اور مناسب ہوگا کہ جلد 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 جو ہے وہ اس معاملے کو نفتایا جائے چیف الیکشن کمیشنر کا یہ بھی کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی کاربائی جاری رکھے گا الیکشن کمیشن نے امران خان اور اسد عمر کی اپیلوں پر سماد جو ہے وہ ایس کے بعد تک ملطبی کر دی یہ ہمتے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ امران خان اور اسد عمر کو اضافتہ ہے اسلاحی خلاف ورزی پر پچاس پچاس ہزار روپے جو ہے وہ ضرمانہ کیا گیا تھا بہت شکریہ صدف افضل تفصیلات سے آگا کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ افاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ گزشتہ حکومت نے امریکہ سمیں دیگر ملکوں سے بھی تعلقات خراب کی اور امران خان کی حکومت نے اپوزیشن سے سیاسی انتقام دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت میں ہونے والی تباہی سے ملک کو نکالیں گے اور ترقی کی راہ پر ڈالیں گے فارن فنڈنگ کرنے والوں نے امران خان کے ذریعے ملک کی تباہی کی ہے احسن اقبال نے کہا کہ فارن فنڈنگ کیس سے مو چھپانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں محیشت کو تباہ کر دیا خارجہ پولیسی کو تباہ کر دیا پاکستان کی بین الاقوامی حیثیت کو تباہ کر دیا پاکستان کے تعلقات اس کے تمام ایکنومک سٹیک ہولڈرز کے ساتھ سرد مہری یا کھچاؤ میں ڈال دیئے چین کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات متاثر کیے یورپین یونین کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات متاثر کیے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات کو متاثر کیا اسلام آباد ہائی گوٹ نے سندھ ہاؤس پر حملہ کرنے کے کیس میں پی ٹی آئی کے دو ارکان کی زمانت منسوخ کر دی زمانت منسوخ ہونے پر پولیس نے دونوں ارکان عطااللہ اور فہیم خان کو کمرہ عدالت کے باہر سے گرفتار کر لیا اس بارے میں مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے امران منصف خان امران ہمیں اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کیجئے گا سندھ آس پر حملے میں ملوث پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی سمبلی فہیم خان اور عطااللہ کو اسلام آباد ہائی گوٹ سے زمانت منسوخی کی بعد گرفتار کر لیا گیا ہے ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی یوتھ ونگ کے رہنما رائے تنویر کو بھی گرفتار کیا گیا ہے آج جب جسٹس تارک محمود جانگیری کی عدالت میں زمانت منسوخی کے حوالے سے معاملہ زیرے بحث آیا تو بقاعدہ سماعت کے بعد جو ہے عدالت نے یہ ان کی درخواست زمانت منسوخ کر دی اور اس کے بعد آہاتہ عدالت سے پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا اور آج یہ دیکھنا ہے کہ پولیس اس حوالے سے جسمانی یا جوڈیشل ڈیمانڈ کے حوالے سے کیا طریقہ کار اختیار کرتی ہے کیا ان کو آڈیالہ جیل منتقل کیا جاتا ہے یا جو بھی فیصلہ اس حوالے سے لے جاتا ہے وہ آپ کے سامنے اپ ڈیٹ دیں گے اس حوالے سے اس اس حوالے سے میں یہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیتا چلوں کہ یہ معاملہ جو تھا سندھ اسمبلی پر حملے کے بعد پیش آیا جس کے پر جو ہے پی ٹی آئی کے یہ آہ ارکان قومی اسمبلی فہین خان اور عطاللہ نے بقاعدہ اپنے باقی جو تھے آہ کارکنان کو مشتہل کر کے سندھ آوس پر حملہ کیا تھا اور اس میں جو ہے سندھ آوس کے آہ گیٹ کو توڑ دیا گیا تھا اور وہاں پہ کافی توڑ پھوڑ کی گئی تھی تو اس کے بعد جو ہے ف آئی آر درس کی گئی تھی اور یہ معاملہ جو ہے تھا پھر سیشن کوٹ میں گیا تھا سیشن کوٹ میں ان آہ ارکان اسمبلی کی زمانت کی ترخواست منصوب کی گئی تھی اور وہاں سے یہ مفرور ہو گئے تھے اور پھر یہ معاملہ جو تھا عبوری زمانت کے لیے انہوں نے اسلامواد ہائی کوٹ سے رجوع کیا تھا پھر یہاں سے ان کو عبوری ریلیف بھی ملتا اور یہ توسیع کے لیے اس عبوری ریلیف میں آج یہ بقائدہ زمانت کی ترخواست یہاں پہ زیر سماعت تھی جس کو بقائدہ سماعت کے بعد منصوب کر دیا گیا جی بہت شکریہ عمران ونس صاحب آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے لاہور ہائی کوٹ میں نامنتخب وزیرالہ پنجاب کی حلب برداری میں تاخیر کے معاملے پر سماعت جاری ہے حمزہ شہباز کے وکیل اشتر و صاف دلائل دے رہے ہیں عدالت نے دو بجے اٹرنی جنرل اور ایڈوکیر جنرل پنجاب کو معاونت کے لیے طلب کر دیا ایک اور سماعت میں لاہور ہائی کوٹ نے مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر معزد کر لی ہے کہ اس کی سماعت جسٹس فاروق حیدر نے کی مزید تفصیلات اسی حوالے سے جانے گے شاہد وفا سے شاہد ہمیں اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کیجئے گا نو منتخف وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز کی جانب سے عدالتی احکامات پر عمل درامت کے لیے جو ان کی حل برداری کے حوالے سے لاہور ہائی کوٹ کے چیف جسٹس نے تین روز قبل دیئے تھے ان پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے لاہور ہائی کوٹ سے آج دوبارہ رجوع کیا گیا تھا اور اس میں صبح ساڑھے نو بجے اس کی مختصر سماعت ہوئی اور اس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ محمد امیر بھٹی نے معاونت کے لیے طلب کیا تھا اور ٹورنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو دو بجے چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ اگر صدر مملکت کی جانب سے ابھی تک کوئی نمائندہ مقرر نہیں کیا گیا نو منتخف وزیرالہ پنجاب سے حلف لینے کے لیے تو اس نکتے پر چیف جسٹس کی معاونت کی جائے کہ آیا عدالت خود اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے کسی کو حلف لینے کے لیے مقرر کر سکتی ہے تو اس نکتے پر دو بجے کے بعد دوبارہ سماعت ہوگی اور اس میں حمزہ شہباز کی جانب سے اشتر اور صاف پیش ہوں گے جبکہ پنجاب کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں احمد ویس وہ پیش ہوں گے اور اس فریقین کے جو وکلا ہیں دونوں جانب سے وہ پیش ہو کر عدالت کی سوالے سے معاونت کریں گے کہ آیا عدالت خود بھی کسی فرد کو مقرر کر سکتی ہے عدالت خود برداری کے لیے یا نہیں دوسرا کیس اس کا آپ نے ذکر کیا وہ مریم نواز مسلمی قنون کی مرکزی رہنما ان کی جانب سے لاہر ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا کہ وہ عمرے کی غرض کے لیے سعودی عرب پر سفر کرنا چاہتی ہیں لہٰذا ان کا پاسپورٹ جو ہے انہیں واپس کیا جائے یہ پاسپورٹ لاہر ہائی کورٹ کی تحویل میں ہے اور نومبر دوزار انیس پہ جب مریم نواز کی زمانت کی درخواست منظور کی گئی تھی تو اس وقت عدالت نے یہ پاسپورٹ اپنی تحویل میں لے لیا تھا اس حوالے سے مریم نواز کے وکیل جو ایڈوکیر ایسن بھون ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے لیکن بینچ دو روکنی بینچ کے ایک رکن جسٹس فاروق حیدر نے ذاتی وجہات کے بنا پر مزید سماعت سے انکار کیا تھا اور اب یہ بینچ جو ہے اس کی اس کو ری تشکیل کے لیے دوبارہ سے تشکیل کے لیے اس کی فائل چیف جسٹس لوہرائی کورٹ کو بھیجوا دی گئی ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ آج ہی کوئی نیا بینچ تشکیل پا کر اس کی سماعت کرے گا یا اس کی سماعت کل تک ملتوی ہو جائے گی بہت شکریہ شاہد وفا ہمیں تفصیلات سے آگا کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں اتحادی جماعتوں کی حکومت آئی ایم ایف سے بڑا ریلیف حاصل کر کے سابق حکومت کی معاشی بدحالی کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں آگئی ہے اور ملک و قوم کو اس ڈیل کے کیا فوائد حاصل ہوں گے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان نے مشکل ترین معاشی حالات کا مقابلہ کرنے اور عوام کو مزید مسائل سے بچانے کے لیے ایک بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے سابق حکومت چھ ماہ سے آئی ایم ایف سے ڈیل کے لیے ہاتھ پاؤ مار رہی تھی مگر موجودہ حکومت میں صرف ایک ہفتے میں بعد منوالی ہے پاکستانی وفت نے را صرف دو ارب ڈالر اضافی لینے اور توسیف فنڈ سہولت پروگرام ایک سال بڑھانے کے امکانات بھی پیدا کر لیے ہیں انٹرنیشنل بانیٹری فنڈ سے اب پاکستان کو آٹھ ارب ڈالر ملیں گے جس سے ڈالر کی قیمت کم ہوگی اور عالمی مارکیٹ سے تیل سستے داموں ملے گا جس کا فائدہ عوام کو منتقل کیا جائے گا اس ڈیل کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک سمیت دوسرے مالیاتی اداروں سے امداد اور کرز لینے کے راستے بھی کھل جائیں گے اس مالی ریلیف کے نتیجے میں عالمی مارکیٹ میں پاکستان کے سکوک یورو اور دیگر بانڈز کی پروخت میں بھی آسانی ہوگی پاکستان کو درپیش مشکل اقتصادی حالات میں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوا کا تازہ جھونکہ ہے جس کے سٹاک مارکیٹ پر مصبت اثرات اور ڈالر کی قیمت میں کمی پہلا رتے عمل ہے انٹرنیشنل مانیٹری فونڈ کا پاکستان پر اعتماد ملکی مالی مشکلات نور کرنے کے کئی امکانات روشن کرتے گا جن میں اس سب سے اہم بات یہ ہے کہ عالمی سرمایہ کار پاکستان کا رخ کریں گے اسلام آفاد میٹرو کی ریڈ لائن کو آرینج لائن سے منسلک کر دیا گیا ہے جس کے باعث جڑوان شہروں کے رہائشی صدر راولپنڈی کے مقام سے اسلام آباد میں پاک سیکریٹریٹ کے ساتھ نیو اسلام آباد ائرپورٹ بھی جا سکیں گے تفصیل بتائیں گے زیشان بھٹی اوریج لائن میٹرو سٹاپ کو فیض احمد فیض سٹاپ سے منسلک کر دیا ہے وزریعظم کی ہدایت پر جو صدر راولپنڈی سے میٹرو ٹریک تھا سیکریٹریٹ کے لیے اس کو فیض احمد فیض کے سٹاپ پر نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ کے لیے مسلک کیا گیا ہے شہریوں نے اس اقدام کو کافی سراحہ ہے گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا اسٹیپ ہے اور خاص کر کے ابھی عید کی چھٹیوں تک جو ہے نا وہ فری میں ہے ائرپورٹ سے لے کر یہ فیض احمد فیض سٹاپ تک یہ ہمارے آفیس کے بالکل سامنے اور ہمیں آنے جانے میں بہت آسانی ہوتی ہے اس طرح یہ ہماری دوسری ریڈ بس ہوئی سے یہ چلتی ہے تو اسی کے ساتھ جیسے ہمارے جیسے وہ غریب لوگ ہیں وہ آنا جانا کر دیتے ہیں اس پر فیض احمد فیض سٹاپ سے رالپنڈی سے سیکیٹیریٹ سٹاپ کو مسلک کرنے پر شہریوں کو جو ہے سفری سہولیات میں جو ہے کافی زیادہ آسانی ہوئی ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میٹرو بس سرویس کی ریڈ لائن کو اورنج لائن سے مسلک کر دیا گیا ہے موجودہ حکومت کے اس منصوبے سے جڑوان شہروں کے مکینوں کے لیے سفر کی میاری سہولیات میں ایک نیا اضافہ ہو گیا ہے اس حوالے سے ریپورٹ آپ ملاحظہ کر رہے تھے خبروں کے سلسلے کو مزید جاری رکھیں گے اور آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی خر سے امریکی ناظر امور انجلہ ایگلر نے وزارت خارجہ میں ملاقات کی ہے ملاقات کے دوران وزیر مملکت ہنا ربانی خر نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ باہمی احترام اعتماد اور مساوات پر مبنی دو طرفہ تعلقات کو مزید وہ سب دینے کا خواہاں ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکیٹری مولوی بشیر احمد ارفانی نے بھارتی حکومت کے وحشیانہ مظالم کے خلاف مزاہمت کے لیے کل جماعتی حریت کانفرنس کے واحد پلیٹ فارم سے جدہ جہد کرنے کے عظم پر حریت رہنماؤ کو سراہا ہے کیم ایس کے مطابق سرنگر میں جاری ایک بیان میں مولوی بشیر ارفانی نے کہا کہ کشپیڑیوں کی سرزمین پر قبضے اور ان کی شراکت ثقافت اور بھائی چارے کو تباہ کرنے کی بھارتی حکومت کے مضموم ایجنڈے کو عظیم تر اتحاد سے ہی ناکام بنایا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ کل جماعتی حریت کانفرنس تمام حریت رہنماؤں اور کشمیری عوام کی حمایت سے قابض حکومت کی تمام سادشوں کو ناکام بنائے گی کل جماعتی حریت کانفرنس نے ایک بیان میں بھارتی وزریعظم کے دورہ جمعوں کو محض میڈیا کی چکا چوند قرار دیا بیان میں کہا گیا کہ بھارتی وزریعظم نرندر مودی تنازع کشمیر کے بنیادی مسئلے پر بات کرنے اور اگس 2019 کے غیار قانونی اقدامات کی صورت میں کی گئی غلطیوں کا ازالہ کرنے میں مکمل طور پر ناکام نہیں ہے مقبوضہ جمعوں کشپیر میں عام آدمی پارٹی کے رہنماؤں بلونت سنگھ نے ایک کٹھوہ میں پارٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اتوار کو سرکاری ملازمین کو جمعوں میں مودی کی ریلی میں شرکت پر مجبور کیا گیا کانگریس کمیٹی کے ورکنگ صدر رمن بھلا نے بھارتی وزریعظم کے دورے کو سستی شہرت دباؤ ڈالنے کے حد کنڈے منافقت اور بقا کی جنگ قرار دیا بندل قوامی منظرنامے میں ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے پوم آئل برامت کرنے والے سب سے بڑے ملک انڈونیشیا نے پوم آئل کی برامت پر پابندی آید کر دی ہے جس نے خردنی تیل کی مارکٹ کو ہلا کر رکھ دیا ہے خدشہ ہے کہ اس اقدام سے دنیا میں خردنی تیل کی قیمت میں مزید اضافہ ہوگا پوم آئل دنیا بھر میں سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والا خردنی تیل ہے ادھر بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ہندووں کے اقدامات کا سلسلہ بن نہیں ہو سکا بھارت کی ریاست اتر پردیش میں یوگی حکومت کا بلڈوزر اچانک مرکزی دینی درسگاہ الجماع الشرافیہ مبارک پور پہنچ گیا اور اس نے جامعہ کیمپس میں تیس برس قدیم ٹیچر کانونی کو یہ کہتے ہوئے منحدم کر دیا کہ یہ سرکاری نالے کی زمین پر بنی ہوئی ہے اس کاروائی سے وہاں افراد تفریم اچ گئی بلڈوزر کے ساتھ تحصیل اہلکار اور پولس فورس بھی تھی اس کانونی کے فلاتس میں دو درجل سے زائد ٹیچر اپنے بال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں ناظرین مذہبی آزادی کے حوالے سے قائم امریکی کمیشن نے بھارت میں ہندو قوم پرست حکومت کے دور میں مذہبی آزادی کی صورتحال کو مزید ابتر قرار دیتے ہوئے ایک بار پھر مخصوص پابندیاں آئیت کرنے کی سفارش کی ہے یہ مسلسل تیسرا سال ہے جب امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے سفارش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان کو انتہائی تشویش والے ممالک کی فہرست میں رکھا جائے کمیشن نے بھارت میں دو ہزار اکیس میں مذہبی اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں اور عیسائیوں پر ہونے والے حملوں کی جانے بشارہ کیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں مذہبی آزادی کی صورتحال بہت سنگین ہو گئی ہے سابق امریکی صادر ڈانلڈ ٹرم کو تاہین عدالت کے مرتقب قرار دیا گیا ہے اور عدالتی حکم کی تعمیل تک روزانہ دز ہزار ڈالر جرمانہ ادا کرنے کی سزا سنائی گئی ہے ڈانلڈ ٹرم کو کارواری طریقوں کی سیول تحقیقات میں دستاویزات پیش شنا کرنے پر سزا سنائی گئی ہے نیو یورک کے اٹرنی جنرل لیٹیا جیمز نے عدالت سے کہا کہ ڈانلڈ ٹرم دستاویزات جمع کرانے کی مارچ کی ڈیڈ لائن پوری نہیں کر سکے جس پر عدالت نے سابق امریکی صدر کو سخت سزا سنائی بھارتی ریاست کرناٹر کے زلہ یادگیر میں اپنا ہجاب اتارنے سے انکار کرتے ہوئے چھے طالبات باروی جماعت کے امتحانات میں بغیر کچھ لکھے گھر لوٹ گئیں واقعہ گورمنٹ پری یونیورسٹی کالج جادگیر میں ہوا معاشیات کا امتحان دینے آنے والی طالبات نے عہدداروں سے ہجاب پہن کر پیپر لکھنے پر زور دیا لیکن ان کی درخواست کو ٹھکرا دیا گیا اس کے بعد طالبات نے ہجاب اتارنے سے انکار کر دیا اور امتحانی مرکز سے چلی گئیں روس کے وزیر خارجہ سرگیل آروف نے کہا ہے کہ نیٹو روس کے ساتھ پروکسی جنگ لڑ رہا ہے انہوں نے ایک انٹرویو میں تیسری عالمی جنگ کے خطرے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ روس مغربی ملکوں کی طرف سے یوکرین کو بھیجی جانے والی اسلحے کی کھیپ کو نشانہ بنائے گا انہوں نے کہا کہ یہ تنازہ بڑھ کر ایٹ پی جنگ تک پہن سکتا ہے روس نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایسی چھے تنصیبات کو تباہ کر دیا ہے جہاں سے غیر ملکی اسلحہ نوبناس کے علاقے میں بھیجا جا رہا تھا برطانیہ کے وزیر دفاع نے کہا کہ یوکرین کی جنگ میں اب تک پندرہ ہزار روسی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں رخ کریں گے چینی دار الحکومت بیجنگ کا جہاں کوویڈ لاکڈاؤن کے خدشے کے پیش نظر شہیوں نے افراد تفریح میں بڑے پیمانے پر ضرورت کی اشیاء خریدنا شروع کر دی ہیں اور دکانوں کے باہر لوگوں کی لمبی کتاریں لگ گئی ہیں یہ صورتحال چینی حکام کی جانب سے بیجنگ کے ایک ورسی علاقے میں ایک کروڑ بیس لاکھ افراد کو کرونا ٹیسٹ کرانے کے احکامات کے بعد پیدا ہوئی ہے چین کے سب سے بڑے سنتی شہر شنگھائی پہلے ہی کوویڈ سے سخت متاثر ہوا ہے جہاں ان دنوں یومیاں سولہ ہزار کوویڈ کیسز مصبت ریپورٹ ہو رہے ہیں بتائیں کہ زخیرہ اندوز اور ناجائز منافع خوروں کی اب خیر نہیں ہیں وہ تیار ہو جائیں وزیعظم کے ہدایت پر گرام فروشوں کے خلاف آپریشنز تیز کر دیئے گئے ہیں تفصیل بتا رہی ہیں صدرہ ملک اپنی اس ریپورٹ میں زخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری بھی ہے ماہ رمضان میں بعض ناکبت اندیش اناصر جانبوش کر اششہ کی قلت پیدا کرتے ہیں اور اششہ کی ممانگے دام وصول کر کے مستوئی مہنگائی کا باعث بنتے ہیں موجودہ سیاسی قیادت نے ملکی باغ دور سنبھالی تو سب سے پہلے مہنگائی کرنے والوں کے خلاف آپریشن تیز کیا زلائی صدر پر پرائس کنٹرول کمیٹیو کو بھی فال کیا گیا ہے ہم پوری امیت سے ہیں اللہ کے گھر سے کہ انشاءاللہ کنٹرول کر لیں گے یہ اور پچھلے چار چیہ دنوں میں کافی حد تک کنٹرول ہے مجیسٹریٹ نے صوبے بھر میں تیرہ ہزار سے زائد چھاپے مارے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو سے زائد دکانداروں کے خلاف کاروائی کی اس دوران چار سو بشتر افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی جبکہ ستر لاکھ سزائے جلمانے کیے گئے ہیں اب عوام کا بھی فرض ہے کہ وہ ایسے اناثر کو بے نکاب کریں اور مستوئی مہنگائی کرنے والوں کے متعلقہ حکام کو فوری اطلاع دیں پرائیس کنٹرول کمیٹی کی طرف سے کیے جانے والے آپریشن کی وجہ سے نہ صرف قیمتوں میں کمی آئی ہے بلکہ چیزوں کی کوالٹی میں بھی کافیت تک بہتری دیکھنے میں آئی ہے دوہزار اٹھارہ میں پنجاب میں گردے اور جگر کی پیونکاری کے لیے پاکستان کیڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ بنایا گیا مستحقین کے لیے بننے والا یہ ادارہ پچھلے دور حکومت میں غریبوں کی مسیحائی کیوں نہ کر سکا جانتے ہیں ہما صدف کی اس رپورٹ پر جمہوری معاشروں میں عوامی مفاد کے منصوبے سیاسی وابستگی سے بالاتر سمجھے جاتے ہیں لیکن انصاف کا دعویٰ کرنے والی سیاسی جماعت نے پاکستان کیڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ کے غریب مریضوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا دوہزار اٹھارہ میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی کاویشوں سے گردے اور جگر کی پیونکاری کے لیے یہ ادارہ بالخصوص ان مریضوں کے لیے قائم کیا گیا جو بیرون ملک علاج کرانے کی سکت نہیں رکھتے تھے لیکن فرنڈز کی ادم فرہمی اور سیاسی انتقام نے اسے غریبوں کا اسپتال نہیں بننے دیا کابل ڈاکٹرز کے موجودگی اور سٹیٹ آف دی آرٹ انفرسٹریکٹر موجود ہونے کے باوجود بیس میں سے صرف چھے آپریشن ٹھیٹرز کا فعل ہونا سہولیات کو ضائع کرنے اور پیونکاری کے منتظر مریضوں کی حق تلفی کے مترادف ہے ماضی میں بھی انہوں نے ہمارے لیے بہت سی خدمات کی ہیں اور مجھے امید ہے کہ مستقین میں بھی وہ ہمارے لیے مزید اس سلسل کو قائم رکھیں گے شباز شریف کی آنے سے انشاءاللہ تعالی اور بہتر ہوگا اور یہ ہسپٹر اور بہتری کے طرف جائے گا غریبوں کے خدمت کے لیے بنائے جانے والے ہسپٹال میں پسلے دور حکومت کے غلط پالیسیوں کے باعث صرف سترہ فیصد مستحق مریض فائدہ اٹھا سکے جس کا مدعبہ کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے فور اقدامات کے ہدایت کر دی ہے ہما صدف پاکستان ٹیلیوجن نیوز لاہور حفاظتی ٹیکوں کا کورس مکمل کرائیں بچوں کا مستقبل محفوظ بنائیں پاکستان اور اس سمیت دنیا بھر میں تیس اپریل تک ایمونائزیشن ویک منایا جا رہا ہے جس کا مقصد والدین میں شعور اور آگہی پیدا کرنا ہے تفصیل بتا رہی ہیں اسلام آباد سے مریم ملک دنیا بھر کی طرح پاکستان بھر میں چوبیس سے تیس اپریل تک بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کے حوالے سے ایمونائزیشن ویک منایا جا رہا ہے ایمونائزیشن ویک منانے کا مقصد والدین میں شعور اور آگاہی پیدا کرنا ہے محکمہ سہت یونیسیف اور عالمی ادارہ سہت کے تعاون سے بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے ایمونائزیشن ویک کے دوران دو سال کے بچوں میں گیارہ بیماریوں سے بچاؤں کے حفاظتی ٹیکے مفت لگائے جاتے ہیں بیماریاں جس میں پولیو، کالا یرکان، کالی خانسی، گردن تون بخار، تشنج، خناک، نمونیا، تبدک، اسحال، خسرہ، روبیلہ شامل ہیں ڈاکٹروں نے بھی والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے انہیں حفاظتی ٹیکے ضرور لگائیں پاکستان میں یہ بڑا اچھا پروگرام چل رہا ہے اور کم از کم دس خطرناک بیماریوں سے ہمارے بچوں کے لیے یہ ٹیکے فری دیے جا رہے ہیں بچے ہمارا مستقبل ہیں انہیں مختلف موزی اور محلک بیماریوں سے بچانے کا سب سے محصر طریقہ حفاظتی ٹیکوں کا لگوانا ہے بچوں کو پندرہ ماہ کی عمر سے پہلے حفاظتی ٹیکے لگوائیں بچوں کو صحت مند مستقبل دینا ریاست کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے حفاظتی ٹیکوں کا کورس مکمل کرائیں مریم ملک پی ٹی وی نیوز اسلام آباد سکردو انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اگلے ماہ سے باقاعدہ بین الاقوامی پروازوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے شہری حفاظتی کے ادارے کے جانب سے جاری علامیہ کے مطابق تیرہ ماہ کو پہلی بین الاقوامی چارٹڈ پرواز جرمنی کے شہر میونک سبراہ راست کردو آئے گی ریجی پرواز میں سیاہ آئیں گے جبکہ سولہ ماہ کو یہ بین الاقوامی چارٹڈ پرواز کردو سے کروستان کے لیے اڑان بھرے گی بین الاقوامی پروازوں کی آمد اور وانگی کے لیے اقدامات مکمل کر دیے گئے ہیں ناظرین امریکی بحریہ کے تحقیقی ادارے نے بجلی کی بڑی مقدار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی تار کے بغیر منتقل کرنے کا کامیاب تجربہ کیا ہے ماہرین نے اسے ایک غیر معمولی پیش رفت قرار دیا ہے اس تجربے میں ایک اشاریہ چھے کلو وارٹ بجلی کو ایک کلو میٹر دور بھیجا گیا ہے یہ تجربہ آرمی تحقیقی میدان میں کیا گیا ہے جو میری لینڈ میں واقع ہے امریکی بحریہ کی کاوش کسی بھی طرح انقلاب سے کم نہیں اس طرح مدار میں موجود بڑے شمسی پینل میں بجلی زمین پر بھیجنا ممکن ہوگا پینل اقوامی سطح پر ہتھیاروں کی خرید و فروخت پر نظر رکھنے والے سویڈش ادارے سپریٹے کہا ہے کہ دنیا بھر میں ہتھیاروں پر اٹھنے والے اخراجات پہلی مرتبہ ایک سال کے دوران بیس خرب ڈالرز کی حد سے بڑھ گئے ہیں ہتھیاروں پر سب سے زیادہ خرچ کرنے والے ممالک میں امریکہ چین بھارت برطانیہ اور روس شامل ہیں ان پانچ ممالک نے مجموعی طور پر عالمی سطح پر اس مقصد کے لیے لگائی جانے والی مجموعی رقم کا باسٹ فیصد خرچ کیا جبکہ صرف امریکہ نے ارتیس فیصد رقم اس مقصد کے لیے لگائی یہاں پر ایک دلچسپ اور اہم خبر سے آپ کو اگاہ کریں گے کہ امریکی ٹکنالوجی کمپنی ٹیسلا اور نیجی خلائی کمپنی سپیس ایکس کے مالک ایلن مسک نے مایکرو بلوگنگ ویب سائٹ ٹویٹر کو تقریباً چوالیس ارب ڈالرز میں خریدنے کا معاہدہ کر لیا ہے اس کے بعد ٹویٹر کا کنٹرول اب دنیا کے امیر ترین شخص کو منتقل ہو جائے گا معاہدے کے بعد ایلن مسک ٹویٹر کے واحد شیئر ہولڈر بن گئے ہیں یہ دنیا بھر میں اب تک کی کسی بھی پرائیوٹ کمپنی کو خریدنے کا سب سے بڑا سادہ ہے خبر شامل کریں گے انگلینڈ سے جہاں بچوں میں پورسرار یرکان وائرس کے پھیلاو کا سبب معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اسے نئی عالمی وبا قرار دیا جا رہا ہے عالمی دائرہ صحت کے مطابق سب سے پہلے پانچ اپریل کو سکوٹلینڈ کے دس سال سے کم عمر دس بچوں میں اس وائرس کی نشاندہی ہوئی اور آٹھ اپریل کو انگلینڈ بھر میں چو سٹھ بچوں میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے بعد ازاں یورپی موالک سمیت اسرائیل اور امریکہ میں بھی اس وائرس کے کیس ریکارڈ ہونے لگے نامعلوم مجوہات کے براہ پر پھیلنے والا یہ ہپیٹائیٹس وائرس کم از کم ایک سو انہتر بچوں کو متاثر کر چکا ہے ہپیٹائیٹس وائرس عام طور پر ایک ماہ سے سولہ سال تک کی عمر کے بچوں کو متاثر کر رہا ہے ایران نے سعودی عرب کے ساتھ ہونے والے حالیہ مذاکرات کو مصبت اور سنجیدہ قرار دیتے ہوئے مزید پیشرفت کی امید کا اظہار کیا ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان گزشتہ برس اپریل اور ستمبر تک عراق میں مذاکرات کے چار دور ہوئے اور پانچ ماہ دور گزشتہ ہفتے ہوا تھا ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے صحافیوں کو بتایا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان بغداد میں مذاکرات کے پانچ میں دور مصبت اور سنجیدہ رہا اور پیشرفت نظر آئی ہے یورپی یونین اور بھارت نے آپس میں تعاون بڑھانے کے لیے تجارت اور ٹیکنالوجی کو نسل تجارت کانسل تشکیل دینے پر اتفاق کر لیا ہے یورپی یونین کی صدر سولاون ڈی لین نے یوکرین میں روسی حملے کے بعد پہلی مطبع بھارت کا دورہ کیا جہاں انہوں نے بھارتی وزارعظم نرندر مودی سے ملاقات کی یورپی یونین کی صدر کا دورہ یوکرین تنازع کے بعد بھارت کو روس کے ساتھ تعلقات محدود کرنے کے لیے قائل کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے کیونکہ بھارت بڑی مقدار میں اسلحہ روس سے خریدتا ہے سوشل میڈیا پر جنگلی حیات سے متعلق ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک چیتا ہرن کا شکار کر رہا ہے ایسے میں ایک لگڑ بگا وہاں آدم کا چیتا لگڑ بگے سے خوفزدہ ہو کر وہاں سے چلا گیا ایسے میں ہرن موقع ملتے ہی چوکڑیاں بھرتے ہوئے فرار ہو گیا اور دونوں شکاری ایک دوسرے کا مو دیکھتے رہ گئے اور یہاں آپ کو بتائیں جاپان میں دنیا کی معمر ترین خاتون کانی تاناکہ 119 برس کے عمر میں انتقال کر گئے وہ مقامی نرسنگ ہوم رہائش پذیر تھی جہاں ان کا انتقال ہو گیا وہ دو جنوری 1903 میں جاپان کے جنوبی مغربی علاقے فیوکیوکا میں پیدا ہوئی تھی گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ نے 2019 میں کانی تاناکہ کو دنیا کی معمر ترین خاتون کے عزاز سے نوازا تھا کچھ دیگر قومی خبر شابل کریں گے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنمہ اور سابق وفاقی وزیر عابد شیر علی نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے عمران نیازی سے امریکہ یورپ سے آنے والے ڈالروں کا سوال کیا پوچھ لیا وہ گنڈے لے کر پہنچ گیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کا قصور یہ ہے کہ اس نے ریاست مدینہ کے اصول پر چلتے ہوئے طاقتور لادلے سے پیسوں کا جو پوچھ لیا ہے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں وزیر علیہ بلوچستان میر عبدالکدوس بزنجو سے آپوزیشن لیڈر بلوچستان اسیملی ملک سکندر خان ایڈوکیٹ نے سیم سیکیٹریٹ کوئٹا میں ملاقات کی اس ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال کے علاوہ باہمی دلچشپی کے امور اور خصوصاً بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیشرفت کے حوالے سے تفصیلی تباتہ خیال کیا گیا اس موقع پر وزیر علیہ بلوچستان میر عبدالکدوس بزنجو نے کہا کہ صوبائی حکومت آپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے انہوں نے کہا کہ ہم سب کو بلوچستان کے عوام نے اپنے حلقوں سے منتخب کر کے ایوان میں بھیجا ہے ہم نے مل کر بلوچستان کے عوام کو دور جدید کی سہولیات مہیا کرنی ہے بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کے لیے امیدواروں کی کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے اور آج سے 28 اپریل تک ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اطرازات دائر کیا جا سکیں گے صوبہ میں بلدیاتی انتخابات کے لیے 29 اپریل سے 6 مئی تک ریٹرننگ افسران اپیلوں پر فیصلے کریں گے 7 مئی کو امیدواروں کی نظر سانی شدار لسٹیں آویزہ کی جائیں گی 9 مئی تک امیدوار دستبادار ہو سکیں گے 10 مئی کو امیدواروں کو انتخابی نشانات دیے جائیں گے 29 مئی کو بلوچستان کے کوئٹا اور لز بیلا کے علاوہ پورے بلوچستان کے تمام ازلا میں پولنگ ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کا عوام کے لیے عید کا تحفہ یکم مئی سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ مکمل خاتم کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے عوام کے لیے ایک تحفہ دیا گیا ہے یکم مئی سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ مکمل طور پر بند کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے عوام کے لیے عید کا ایک نیا تحفہ انہوں نے یکم مئی سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو مکمل طور پر ختم کرنے کی ہدایت کی ہے یکم مئی سے بجلی کی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف کا عوام کے لیے عید کا تحفہ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں یکم مئی سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ مکمل طور پر ختم کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے محضر ابباس موجود ہیں ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے محضر ہمیں اس خبر کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کیجئے گا جی مسلم لیگنون کی جب سے حکومت آئی ہے تو ملک بھر میں جو ہے وہ پہلے سے بھی لوڈ شیڈنگ جاریتی اور اس نے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا تو اس وجہ سے مزیراعظم محمد شاہب آشریف نے خصوصی انیشیٹر لیتے ہوئے بجلی کی غیر علا نے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس بلایا اور ہنگامی طور پر یہ اجلاس کیا گیا اور اس کی آج وزیراعظم ہاؤس نے زیر صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم محمد شاہب آشریف نے اطاعت کی ہے مطلقہ و کام کو کہ یہ کوئی مئی سے ملک بھی لوڈ شیڈنگ مکمل طور پر ختم کر دی جائے اور اس حوالے سے جو اندھن کی سپلائی کے معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے اور مکمل طور پر اندھن سپلائی کیا جائے جو بجلی گھر ہیں جو کہ اس پہ مطلب بجلی پیدا کرنے والے بجلی گھروں کو اور ان میں سے تقریباً ستائیس بجلی گھروں میں سے بیس بجلی گھروں کو فعل کر دیا گیا ہے اور جو مطلقہ حکام ہے وابدہ جو انہوں نے بریفنگ میں بتایا کہ بیس بجلی گھروں میں دوبارہ چلنے کی بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے اور اس وجہ سے قضیشتہ حکومت نے چار سال میں بجلی گھروں کے لیے اندھن نہیں خریدا موجودہ حکومت نے صرف دو ہفتے میں نہ صرف ایگن کا انتظام کیا بلکہ ان بجلی گھروں سے بجلی کی پیداوار بڑھا کر لوڈ شیڈنگ کا بھی صدے باب کیا ہے وزیراعظم کو یہ بریفنگ دی گئی ہے مطلقہ حکام کی جانب سے ملک میں بجلی کی مجبوری پیداوار تقریباً اٹھارہ ہزار پانچ سو میگا وارڈ ہے طلب کی لحاظ سے بجلی کا شارٹ فال پانچ سو سے دو ہزار میگا وارڈ ہے وزیراعظم محمد شعباد شریف نے جو ہی حقیق اور حکومت سنبھالی ہے تو انہوں نے پہلے ہی بریفنگ لی تھی اور 27 بجلی گھر جو تھے وہ صرف اس وجہ سے بند تھے کہ اندھن کی سپلائی جو ہے وہ ممکن نہیں تھی اور نہ ان کے لیے اندھن قریدا جا رہا تھا اور دیگر جو ہے ان میں تیکنیکی خرابیاں بھی تھی یہ وزیراعظم محمد شعباد شریف کو جو ہے مطلقہ حکام نے واپر حکام نے لوڈ شیڈنگ کے دوران بتایا کہ لوڈ شیڈنگ کی بڑی وجہ جو ہے وہ گزشتہ حکومت کا بجلی گھر نہ چلانا تھا اور بروقت جو ہے وہ اندھن کی فرامین نہیں تھی صحیح بہت شکریہ بزراباس میں تفصیلات سے آگا کرنے کے لیے وزیراعظم شعباد شریف کی جانب سے عوام کے لیے ایک عید کا تحفہ دیا گیا ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ نہیں ہوگی بیس بجلی گھر جو ہے ان کو مزید اگین فال کر دیا گیا ہے آگے بڑھیں گے اور کچھ دیگر خبریں بھی یہاں پر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ گوادر گولف سٹی مسجد احمد بلال نے رمضان المبارک میں بلوچستان کی خوبصورت مساجد میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے وائس آف بلوچستان کی جانب سے بلوچستان کی خوبصورت مساجد کی تصاویری مقابلے میں پہلا آئی نام حاصل کرنے والی فٹوگرپر کو پندرہ ہزار روپے کیش ایوارڈ سے نوازہ دیا ہے اور ناظرین وزیراعظم کے خصوصی رمضان پیکج سے بہاولپور کی عوام بھی خوش دکھائی دے رہی ہے شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے بہاولپور زلے کی چھے تحصیلوں میں بھی رمضان بازار قائم کیے گئے ہیں تفصیل جانیں گے آپ مختار انجم کی اس رپورٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے بہاولپور کی زلے انتظامے نے شہر اور زلہ کی چھے تحصیلوں میں سستے رمضان بازار قائم کیے ہیں جہاں روز مرہ کھانے پینے کی چیزیں عام مارکیٹ سے پچیس فیصہ تک کم قیمتوں پر دستیاب ہیں جبکہ شہر میں قائم تین یوٹیلٹی سٹور سے بھی عوام کو خصوصی رمضان پیکج کے ذریعے روز مرہ استعمال کی اشیاء سستے داموں فرام کی جا رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو رمضان لیف پیکج مزیراعظم شباشکر کی طرف سے دیا گیا ہے اس سے عوام بہت زیادہ مستفید ہو رہی ہے اس پہ مین آٹا چینی اور دوسرے مشروبات دالیں چاول وغیرہ بہت زیادہ سبچیٹی ہے آٹا چینی گھی دالوں اور چاول سمیت کھانے پینے کی دوسری چیزوں پر پچیس فیصہ تک ریائیت دی جا رہی ہے جبکہ تین تیز دوسری ضروری چیزیں عام مارکیٹ کی نزبت دس سے بیس فیصہ ریائیتی قیمتوں پر دستیاب ہیں حکومت کیوں فائدہ ہے بھئی گھی میں بچتے ہیں چینی میں بھی سب چیز میں فائدہ ہے ہمارا بہت اچھا ہی گھی ہر چیز میں رہتے ہیں اس لئے ہم بار بار یہاں آتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہے سب سیڈی دیئے چیزوں میں یہ بہتر اقدام ہے عوام کو ریلیف کے لیے یوٹیلٹی سٹورز اور سستے رمضان بزاروں میں دی جانے والے سب سیڈی کا فائدہ براہ راست عام آدمی کو پہنچ رہا ہے جو موجودہ حکومت کی عوام دوستی کا ثبوت ہے کوئٹہ اور بلکستان کے پشتون عبادی کے علاقوں میں عید کے موقع پر نئے لباس کے ساتھ لنگیہ یا داستار پشتون سماج کا اہم جست ہے عید کے موقع پر شملہ یا ترہ کو نظر میں رکھتے ہوئے دستار کے احتمام کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے شہباز خان کاکڑ کی ریپورٹ دستار تو وہ ہے جس کے ساتھ ایمان اور پشتون روایت جڑی ہوئی ہے لنگیہ دستار پشتون ثقافت کی عزت وقار اور امتیاز کی علامت ہے رمضان کی عبادات اور فرائض کی ادائیگی کے بعد نئے لباس کے ساتھ دستار پہننا بھی پشتون قبائل کی صدیوں پر محیط روایت کا حصہ ہے عید قریب آرہے تو ہمارا پشتون جو کلچر ہوتا ہے وہ اکثر پگڑی بانتی رہتے ہیں کیونکہ پتھان جو ہے پشتون زبان والے وہ بغیر پگڑی کے اور بغیر ٹھوپی کے باہر گنتے ہیں عید کے موقع پر لوگ جو انہیں ہم سے لنگی لیتے ہیں یہ پتھانی لنگی جو انہیں لوگ لیتے ہیں یہ ہمارا باؤ اجداد سے جو انہیں لوگ پسند کرتے ہیں آج بھی نوجوان اور بزرگ پشتون روایات کو زندہ رکھتے ہوئے عید کے دن خصوصی طور پر دستار پہننے کا اعتمام کرتے ہیں بات کریں کہ موسم کی آنے والے دنوں میں ملک کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ تک زائد رہنے کا امکان ہے موسم کے حوالے سے ہی مزید تفصیلات جانیں گے اپنی نمائندہ مریم ملک سے مریم ہمیں موسم کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کیجئے گا جو بالکل اپنل کے جاتے ہی سورج آنکھیں دکھانے لگا ہے اسلامباد سمیت ملک کے بیشتر حصوں میں آج موسم گرم ہوگا گرمی جو ہے وہ زور پکڑنے لگی ہے امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عید کی دنوں میں بھی درجہ حرارت تیز ہو سکتا ہے میکمہ موسم میں آت گیا مطابق جو ہے آج ملک کے بلائی علاقوں اور جنوبی علاقوں میں جو ہے موسم گرم رہے گا اسی کے ساتھ ساتھ میدانی علاقوں میں بھی جو ہے موسم گرم ہوگا درجہ حرارت زیادہ ہوگا اس ہفتے کے اگر بات کی جائے تو اس ہفتے بھی موسم خوش اور گرم رہنے کا امکان ہے جہاں ایک طرف گزشتہ دنوں پڑنے والی شدید تیز دھوپ کے باعث جو ہے درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے وہیں محکمہ موسمیات کے جانب سے یہ موسم جو ہے فصلوں کی کٹائی کے لیے اچھا قرار دیا جا رہا ہے دوسرے جانب بات کی جائے تو انڈی ایم اے کی جانب سے کل ایڈوائزری جاری کی گئی ہے جس میں یہی بتایا گیا ہے کہ چھبیس ایپل سے دو مائی کے دوران جو ہے ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم رہے گا درجہ حرارت بھی زیادہ ہوگا سندھ میں بھی شدید گرمی پڑے گی اور سندھ کے اندرون جو علاقے ہیں وہاں پر بھی درجہ حرارت چالی سے اٹھالی سنٹی گریٹ تک پہن سکتا ہے بہت شکریہ مریم ملک آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی اسی کے ساتھ خبرنامہ ہوا مکمل کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے موسیقی